اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل نولیج برلڈ فور یو اینڈ آئی ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین سم آمین میری ویری فرس ویڈیو جو تھی وہ ٹینسیز کے بارے میں تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو سمجھ بھی آگئی ہوگی ٹینسیز میں ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا ٹینسیز کیا ہوتے ہیں ورب اور ٹائم کے بارے میں بتایا تھا ٹائم کا مطلب ہوتا ہے زمانہ اور ورب کا مطلب ہوتا ہے کام ورب اورب is a word that tells اور say something about a person ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے بات کی تھی کہ پریزنٹ پاسٹ اور فیچر میں کون کونسی سٹیٹس آتی ہیں انڈیفینٹ کانٹینیس پرفیکٹ اور پرفیٹ کانٹینیس اسی طرح پاسٹ میں بھی یہی والی آتی ہیں انڈیفینٹ کانٹینیس پرفیکٹ اور پرفیٹ کانٹینیس فیچر میں بھی اسی طرح ہی آئیں گی اگر کسی نے میری یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک بسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور آپ وہاں جا کر ٹینسیز کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ قائم کا کیا بتایا تھا ورب اور پھر پریزنٹ کی کتنی سٹیٹس کتائیں تھی پاسٹ اور فیچر کی بھی تو آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیجئے گا پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی پریزنٹ انڈیفینٹ ہوتا کیا ہے اس کا فارمولا سارا کچھ بتایا تھا پھر پاسٹ انڈیفینٹ کا بھی اسی طرح بتایا تھا فیچر اور انڈیفینٹ کا بھی اور ان کے کی پوائنٹس بھی بتایا تھے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں اس کا بھی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ پہلے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح انہیں ویڈیوز کی سمجھ آ جائے ٹینسیز ہوتے کیا ہے اتنے مشکل نہیں ہیں اگر آپ شروع سے میری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بہت ایزی ہے بلکل میں نے ڈیلی روٹین کی طرح اتنی سیمپل سی ایک 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 جیمپل کو لے کے چلی ہوں یہ ایک تی والی ایک جیمپل ہے جس کو میں لے کے پریزنٹ کونٹیوز تک آئی گی بس آپ لوگ میرے ساتھ چلتے رہے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں انہیں لائک اور سبسکرائب میرے چینل کو کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ ٹینسیز سیکھ جائیں گے ٹینسیز اتنی مشکل نہیں ہے جتنی ہم نے بنائے ہوئے پھر اس کے بعد ہم نے پریزنٹ انڈیفنیٹ کے نیگٹیو اور انٹیروگیٹیو سنٹینسیز دیکھے تھے سیم اسی طرح پھر ہم پاسٹ انڈیفنیٹ پہ آئے تھے اس کے نیگٹیو انٹیروگیٹیو دیکھے اور فیچر انڈیفنیٹ پہ آئے تو اس کے بھی نیگٹیو اور انٹیروگیٹیو دیکھے میں ایک سیمپل سی ایگزیمپل جو ہیں وہ ساتھ لے کے چل رہی ہوں اس میں میں نے سویٹر کی ایگزیمپل دی تھی اور اتنی ایزی ایگزیمپلز ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اتنے مشکل نہیں ہے جتنے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور جو میں نے لاسٹ ویگ جو ویڈیو بنائی تھی وہ پریزنط کونٹینیوز پاسٹ کونٹینیوز اور فیچر کونٹینیوز کے بارے میں بتائی Ос کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے اٹھ شورز کونٹینوٹی آف این ایکشن اندھا پریزنط پاسٹ انڈ فیچر پھر اس کے نیگٹیو سنڈینسیز بتائے تھے اور انٹرگیٹیو پاسٹ اینس کے اور پھر فیچر پہ آگے تھے اور فیچر کے بھی ہم نے نیگٹیو اور انٹریوگیٹیو سینگنسیز دیکھ لیتے ہیں میں اپنی جو لاکھ تری ویڈیوز ہیں تینسیز کے بارے میں ان کا لنک تینوں کا بار بار بتا رہی ہوں کہ ان کا لنک میں ڈال دوں گی ڈسکریپشن باکس میں آپ ان کو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ شروع سے اس کو دیکھیں اور پھر آپ کو میں نے پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر پرفیٹ تینس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے کس طرح ہم پریزنٹ پرفیکٹ میں جاتے ہیں اور پھر ہم پاسٹ کی بات کی تھی کس طرح ہم پاسٹ میں آگئے تھے اور کس طرح ہم پریزنٹ پرفیکٹ سے پاسٹ پرفیکٹ میں چلے گئے تھے اور پھر ہم نے فیوچر پرفیکٹ کی بات کی تھی پھر ہم لوگ آگئے تھے فیوچر پرفیکٹ میں اور اس کے ہم نے کی پوائنٹ دیکھے تھے اور اسی ایزمپل دیکھی تھی اور پھر ہماری جو اگلا تھا وہ ہم نے ان کے نیگٹیو اور انٹیروگیٹیو دیکھنے تھے پریزنٹ پرفیکٹ کے اور پھر اس کے بعد پاس پرفیکٹ کی ایزمپل نیگٹیو اور انٹیروگیٹیو کی دیکھی تھی اور پھر اینڈ میں ہم نے فیوچر پرفیکٹ کے بارے میں ان کے نیگٹیو اور انٹیروگیٹیو دیکھی تھی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جتنے بھی اب تک میں ٹینسیز پڑھا چکی ہوں آپ کو ان کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی پریزنٹ پرفیکٹ پارٹ اور فیچر پرفیکٹ کی جو ویڈیو کا لنک ہے یہ بھی ڈسکریپشن باکس میں میں ڈال دوں گی تو اگر جس نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں تاکہ ٹینسیز کی سمجھ آ جائیں میں بار بار اس لیے یہ بات کہتی ہوں کہ اب میں اس کا لنک ڈالوں گی جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ نولیج دوسروں تک پہنچ سکے اور پریس بیل آئیکن تاکہ آپ لوگ میری آنے والی ہر ویڈیو سے لٹ رہے ہیں اور آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے آپ دیکھ رہے ہیں چینل نولیج ورلڈ فور یو اور میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹینسیز کے بارے میں اور آج ہم جو اپنی ویڈیو پوری کریں گے یہ ہمارا لاس ٹوپک ہوگا ٹینسیز کے بارے میں سب سے پہلے ہم ٹینسیز میں پریسن پرفیٹ کانٹینیس کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح ہم پریسن میں رہ کے پرفیٹ کانٹینیس کو سیکھتے ہیں اس طرح ہم پھر پاس پرفیٹ کانٹینیس میں آ جائیں گے اور اس سے ہمیں پتا چلے گا کس طرح ہم پریسن پرفیٹ کانٹینیس سے پاس پر فیٹ کونٹینیس میں آئے ہیں اور پھر ہم فیوچر پر فیٹ کونٹینیس کو ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم ان کے نیگیٹیو اور انٹیروگیٹیو کی اگزیمپلز دیکھیں گے اور اس طرح کرتے کرتے ہم اپنے جو ہیں وہ ٹینتیس پر عبور حاصل کر لیں گے اور ہمیں یہ مشکل نہیں لگیں گے ہم ایسی لگیں گے یہ بہت آسان ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نولیج گین کرنے کی حمد عطا فرمائے آمین سمامی چلیں اس سے پہلے کہ ویڈیو لانگ ہو ہم اپنے پریزن پر فیٹ کونٹینیس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے پریزن پر فیٹ کونٹینیس سب سے پہلے ہم پریزن پر فیٹ کونٹینیس کی ڈیفینیشن کو لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے شوز کونٹینیوٹی آف این ایکشن ویڈ اٹس ٹارٹنگ پوائنٹ ان دہ پریزنٹ اس کے کی پوائنٹس سیکھ لیں ہی شیٹ کے ساتھ ہیف بین ہیف بین اور پلورل کے ساتھ دے وی یو کے ساتھ ہیف بین اور آئی کے ساتھ بھی ہیف بین لگائیں گے یہ اس کی ایزمپلز ہیں ہی ہیف بین تیکنگ تھی سنس چائل روڈ آئی ہیف بین تیکنگ تھی سنس چائل روڈ دے ہیف بین تیکنگ تھی سنس چائل روڈ پھر اس کا فورمولا آجاتا ہے سبجیکٹ ہیف بین پلس وی ورگ کی فرس فرم آئین جی اور پلس سبجیکٹ پھر ہم بات کر لیتے ہیں پاس پر فیکٹ کی اٹس شوز کونٹینیوٹی آف این ایکشن ویڈ سٹارٹنگ پوائنٹ ان دہ پاس پھر اس کی بھی کی پوائنٹس ہیں اس کی ہی شیٹ کے ساتھ ہم نے ہیڈ بین اور سب پلورل کے ساتھ بھی ہم نے ہیڈ بین لگانا ہے اور اس کی اگزیمپلز ہیں اس کا فارمولا ہے پھر ہم فیوچر پر فیکٹو لے لیتے ہیں اٹس شوز کونٹینیوٹی آف این ایکشن فرم اٹس سٹارٹنگ پوائنٹ ان دہ فیوچر اور اس کے کی پوائنٹس ہیں اس میں بھی ہم ہی شیٹ یو کے ساتھ ویلہ ایف بین اور وی اور آئی کے ساتھ شیل ہیف بین لگائیں گے اور اس کی اگزیمپلز ہیں اور اس کا فارمولا ہے آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجائے گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فور اور سنس کا یوز کب کرتے ہیں فور کا یوز ہم تب کرتے ہیں جب ہم وی یوز فور وید اپریرڈ آف ٹائم ان دہ پاس پریزنٹ اور فیچر اور سنس ہم کیوں یوز کرتے ہیں وی یوز سنس with a point in time in the past اس کے نیگیٹیو سنٹینسیز دیکھتے ہیں he has not been taking tea since childhood i have not taken tea since childhood they have been taking tea since childhood انٹیروجیٹیو سنٹینسیز دیکھتے ہیں اس میں ہم has اور have شور میں لگائیں گے has he been taking tea since childhood have i been taking tea since childhood have they been taking tea since childhood اب ہم آجاتے ہیں past perfect continuous کے negative sentences کی طرف تو سب سے پہلے ہم اس کی example دیکھتے ہیں negative sentences اس کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم he had not been taking tea for six years i had not been taking tea for six years they had not been taking tea for six years اس کے interrogative sentences دیکھتے ہیں اس میں ہم نے had کو شروع میں لگا دینا ہے اور پھر end میں question mark آئے گا question mark ہمیشہ interrogative کے end میں ضرور لگتا ہے had he been taking tea for six years had i been taking tea for six years had they been taking tea for six years دیکھیں present میں میں sense کا use کر کے بتایا اور pass میں میں for کا تو آپ کو sense for کی بھی سمجھ آگی ہوگی اگر نہیں آگی تو میں اپنی اگلی ویڈیو میں sense for کا use اور اچھے طریقے سے کرنا بتاؤں گی اب future continuous پہ آ جاتے ہیں اور اس کے negative sentences دیکھ لیتے ہیں اس کی پہلی example یہ ہے he will not have taking tea for few days i shall not have taking tea for few days they will not have taking tea for few days اب اس کے interrogative sentences دیکھ جاتے ہیں اس کے شروع میں will will آئے گا will or shall آئے گا اور انڈ میں کوسٹن مارک لگائیں گے تو will he have taking tea for few days shall i have taking tea for few days will they have taking tea for few days اور انڈ کوسٹن یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ٹین سمجھ آجیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو شیئر کریں لائک کریں بیل آئیک 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 کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سے لٹ رہے ہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ